بہت بہت سواگت ہے سبی کا ہماری یوٹیوب چینل سونٹس میڈیا میں میں ہوں رہا تراب دیکھ رہے ہیں سونٹس میڈیا یوٹیوب چینل بیہار یونیورسٹی کے ٹھرس اکیس کے پارتھری کے شاتر شاترہیں ریزلٹ کے انتظار میں ہے پچھلے بار پارتھری کا ریزلٹ تیرہ ہمارچ کو پبلیش کر دیا گیا تھا لیکن اس بار ٹھرس اکیس کا آز لگ بگ نو اپریل ہو گیا ہے اب تک کہ ریزلٹ پبلیش نہیں کیا گیا ہے اب تک کہ کوئی عدھکاریک بیان بھی جاری نہیں کیا گیا ہے کہ اس نئس تاریخ تک ریزلٹ جاری کیا جائے گا جو لوگ کام کرتے ہیں یونیورسٹی میں ان سے پتہ چل رہا ہے کہ ہاں پندرہ تاریخ کے بعد جو ہے آپ کا پارتھری کا ریزلٹ جاری کیا جائے گا پندرہ تاریخ کے بعد بھی کس دن کس تاریخ کو یہ بھی ابھی تہہ نہیں ہے پارتھری کا ریزلٹ جب جاری ہوتا ہے تو اس وقت آپ کو ریزلٹ میں پارٹ 1 کا ڈیٹا اور پارٹ 2 کا ڈیٹا بھی دکھایا چاہتا ہے بہت سارے چاہترائے سے ہے جو 16 سے 19 کے ہے ایمان 17 سے 20 کے ہے تو جب ریزلٹ اپ ڈیٹ ہوتی ہے پارٹ 3 کا تو اس وقت جو پارٹ 1 اور پارٹ 2 کے مارکس ہوتے ہیں وہ سارے ایڈ کرنے پڑتے ہیں اس پر دینک بھاسکر میں کل ایک ریپورٹ آئی تھی کہ پارٹ 2 کے شاتروں کا کوپی یادی نہیں ملا ہے تو پھر ایوریز مارکس دے کر کے ان کو پارٹ 2 میں جو ہے آپ دیا گیا ہے آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اصطناتک پارٹ 2 کی اتر پوست کا نہیں ملنے پر اب شاتروں کا ریزلٹ جو ہوا پینڈنگ نہیں رہے گا بلکہ آؤسط مارکس دے کر کے ریزلٹ کلیر کر دیا جائے گا گروہ وارکو پراتی کلپتی ڈکٹر رویندری کمار کے دکشتام ہوئی ویسے وزالے بورٹ پاریکشا کی میٹنگ میں یہ اہم نیرنے لیا گیا ہے دراصل پارٹ 2 کے کئی شاتروں کا ریزلٹ جو ہوا پینڈنگ ہے ان شاتروں کی جب اتر پوست کا ایک خوش ہوئی ہے تو نہیں ملے ہے اس کے قارن شاتروں کی ریزلٹ جو ہوا نہیں مل پا رہی ہے تو یہ ایسے شاترہ ہو سکتے ہیں 16-19 یا 17-20 کے جن کے پارٹ 2 کا جو ہے ریزلٹ پینڈنگ ہے یونوورسٹی لیول پر ملکہ شاتر اپنے جگہ پر صحیح ہوں گے یونوورسٹی کی یہ مستیک ہوگی یونوورسٹی سے ان کی کونپی نہیں مل دائی ہوگی اس لئے یونوورسٹی نے یہ ایکسیپٹ کیا ہے کہ ان کے پارٹ 2 کو جو ہے پینڈنگ نہیں رکھا جائے گا ایبریز آنک دے کر کے جو ہے ان کو پاس کیا جائے گا پارٹ 3 اس کا پینڈنگ نہیں رہے گا ایسے ہوتا ہے کہ پارٹ 1 اور پارٹ 2 آپ کا جو ہے دونوں میں سے کوئی ایک کلیر نہیں ہے اور پارٹ 3 کا ریزلٹ آ گیا تو پارٹ 3 ریزلٹ وہاں پینڈنگ دکھا جاتا ہے اور وہاں پر شو کر دیا جاتا ہے کہ دی 2 انکمپلیٹ پارٹ 1 ریزلٹ یا پارٹ 2 ریزلٹ یہ اور بھی ریزنز ہوتے ہیں تو ریزن نیچے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس نے اس ریزن سے آپ کا پارٹ 3 ریزلٹ جو ہوا ریزلٹ کے لیے نہیں ہے پینڈنگ ہے اب یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں ریزلٹ کے اوپر اوفیسیل نوٹیس نہیں ریزا رہی ہے لیکن پیزی میں آرمیشن کے لیے 21 سے 23 اس شیرشن ہوگا پیزی میں آرمیشن ہوگا تب جا کر کے 22 سے 24 میں ہوگا 22 سے 24 میں تب ہوگا جب انہیس سے 22 کے پارٹ 3 کا ریزلٹ آ جائے گا تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ اگلے ماں جو ہے پیزی میں آرمیشن کی پرکیلیا جو وہ شروع ہوگی اس کے لیے پورٹل کھولا جائے گا پیزی میں آرمیشن کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کو پہلے ہی آن لین آویدن کرنا پڑتا ہے اس کے بعد جو ہے میریٹ بنتی ہے میریٹ اس حساب سے بنتی ہے کہ آپ کی سبجیکٹ میں پیزی میں آرمیشن کے لیے اپلائی کیے ہیں اور آپ کے آسنا تک میں پروپر کتنے مارکس ہے پارٹ 3 پارٹ 1, پارٹ 2, پارٹ 3, 3وں ملا کر کے اس کے حساب سے آپ کو میریٹ میں نام دیا جاتا ہے فرسٹ لسٹ ساکان لسٹ ثورٹ لسٹ تک نکلتی ہے وہ ڈیپن کرتا ہے کہ ایک لسٹ میں کتنے نام آرے ہیں ایسے 2200 سیٹ ہے کہا جارہا کہ اس بار ایک ہزار سیٹ اور بھر جائے گا جیسے کہ ربی بیم کولیز میں ہندی کی پڑھائی نہیں ہوتی تھی پیزی میں لیکن ہندی کی بھی پڑھائی اس بار سے ہوگی اور ساتھ میں بہت سپوری کی بھی پڑھائی ہوگی تو آرڈرس ایسے کالے ہیں جہاں پر پیزی میں جو ہے ایڈرمیشن کے لیے اس بار جو ہے کچھ سبجیکٹ میں مانتہ ملی ہے تو پارٹ 3 ریزلٹ آنے کے بعد جو ہے ان کا پیزی میں ایڈرمیشن کی پرکریہ جوگی شروع ہوگی ساتھ ہی بیر جو شاہ شتائے کرنے والے ہیں اس بار 25 اپریل سے بیر میں ایڈرمیشن کے لیے انچرنس اگزام دینے کے لیے جو ہے اونلین ایڈرمیشن ہوں گے 17 مای تک ایڈرمیشن لیے چاہیں گے تو ریزلٹ تھوڑا لیٹ بھی آئے گا اس ماہ میں تو پھر بھی آپ کا جو ہے آپ کو بیر میں انچرنس کے لیے آپ اپیر ہو سکتے ہیں خیر پیزی میں ایڈرمیشن ہو یا بیر ہو یا ریزلٹ ہو سمیہ سمیہ پر ہر جن کے نام آپ سے شیئر کرتے رہیں گے فلال آپ کو ابھی انتظار کرنا ہوگا بہت بہت شکریہ آپ کا اس بیلو کو دیکھنے کے لیے